رمضان مبارک انسان زندگی میں تین مرحلے سے گزرتا ہے بچپنا، جوانی، ضعیفی لیکن ان تینوں مرحلوں میں جوانی کا مرحلہ سب سے اہم اور بہت یقینتی ہے بچپنا اور ضعیفی اگر ان دونوں کو دیکھیں تو یہ دونوں ایک جیسے ہیں جس طریقے سے بچہ بچپنے میں ہوتا ہے ہاتھ پیر ہوتے ہیں مگر اس میں قوت و طاقت نہیں ہوتی دل اور دماغ ہوتا ہے لیکن سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی یہی حال ضعیفی کا ہے یہی بچپنا ضعیفی میں پلٹ کے آ جاتا ہے جیسا گرشاد ہوتا ہے وَمَنْ نُعْمِرْهُ نُعْمِرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِيَا فَلَيَاقِمْ خُدَوَندِ عَلَمْ اسی بچپنے کو ضعیفی میں پلٹا دیتا ہے یعنی بچپنا ایسا ہے جو ضعیفی میں پلٹ سکتا ہے بچپنے میں ضعیفی کو محسوس کیا جا سکتا ہے ضعیفی میں بچپنے کا احساس کیا جا سکتا ہے لیکن جوانی گزرنے کے بعد نہ یہ جوانی پلٹ کے آ سکتی ہے نہ اس جوانی کا احساس کسی دوسری زندگی میں کیا جا سکتا ہے بس ایک ہی جوانی تھی وہ جو پلٹی ہے وہ ضلائقہ کی ورنہ جوانوں کی زندگی ایک ایسی زندگی ہوتی ہے جو اگر وہ گزر گئی تو صرف حسرت کے علاوہ اس کے پاس کچھ اور نہیں بچتا اور آج دنیا میں بہت سے لوگوں کو حسرت کرتے ہوئے دیکھا ہے ضعیفی میں کسی نہ کسی موقع پر جب کسی چیز کے مظاہرے کی بات آتی ہے تو اپنی جوانی کو یاد کر کے آہے سرد کھنچتے ہیں کاش وہ جوانی ہوتی تو میں آج کچھ کر کے دکھاتا کاش وہ جوانی ہوتی تو میں آج بھی اپنی قوت و طاقت کا اظہار کرتا انسان صرف حسرت کر کے رہ جاتا ہے مگر کچھ کر نہیں پاتا لہٰذا اس جوانی کو ضائع ہونے سے اس جوانی کو برباد ہونے سے بچائیں اور جوانی کو اس طریقے سے آرازتہ کریں اس طریقے سے سماریں کہ دنیا ایک جوان کو دیکھ کے رش کرے گی واقعا ہاں کتنا خوبصورت اور کتنا حسین یہ جوان ہے جس کا ظاہر بھی خوبصورت ہے جس کا باطن بھی خوبصورت ہے ایک جوان کے اندر جتنی صلاحیت اور قوت ہوتی ہے کسی اور کے اندر اتنی صلاحیت اور قوت نہیں ہوتی اگر اس کی اچھی تربیت اور کردار سازی کر دی جائے تو اپنے گھر کو خاندان کو سماج اور معاشرے کو قوم اور ملت کی اصلاح کر سکتا ہے اتنی اس کے پاس قوت اتنی اس کے پاس صلاحیت ہوتی ہے قرآن نے ایک ایسی ہی جوان کا ذکر کیا ہے جس کا نام ابراہیم ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب جوانی کے مرحلے میں قدم رکھا تو سب سے پہلے اپنے مہ بولے باپ آذر سے کہاں اور اپنے قوم کو خطاب کر کے کہاں کہ تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے یہ کس کی پرستش کر رہے ہو یہ کس کی پوجا کر رہے ہو اس وعدہ اللہ شریک کو چھوڑ کے جس نے تمہیں پیدا کیا جس نے تمہیں خل کیا تو ان لوگوں نے جو ابراہیم علیہ السلام کو جواب دیا وہ یہ کہ ہم نے اپنے آباؤ اجداد کو ان کی عبادت کرتے ہوئے پایا لہٰذا ہم بھی ان کی عبادت کر رہے ہیں ہم نے ان کو پرستش کرتے ہوئے دیکھا لہٰذا ہم بھی ان کی پرستش کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات بہت ناغوار معلوم ہو رہی تھی کہ ہمارا ہی چچا ہمارا ہی باپ بتراشی کرے خود بھی بتوں کی پوجا کرے اور لوگوں کو بھی بتوں کی پوجا کرنے کی دعوت دے یہ تائے کر لیا کہ جب تک ان بتوں کا خاتمہ نہیں کر لیں گے تب تک میں چین سے نہیں بیٹھ ہوں یہ کون تائے کر رہا ہے یہ وہ جوان تائے کر رہا ہے جس نے ابھی جوانی کے مرحلے میں قدم رکھا ہے اور ابراہیم علیہ السلام وقت کا تلاش کر رہے تھے کہ کوئی ایسا مناسب وقت آئے کہ جس وقت ہم اس کام کو انجام دیں دیکھیں جوانوں کہ اندر جہاں اور بارہ بہت سی صلاحیت ہونی چاہیے وہاں ایک صلاحیت یہ بھی ہونی چاہیے کہ ان کو وقت شناس ہونا چاہیے کس وقت کون سے کام کرنا ہے کس وقت کون سے فیل کو انجام دینا ہے یہ ان کے اندر شناخت اور پہچاننے کا مادہ ہونا چاہیے ابراہیم علیہ السلام تلاش میں تھی موقع کی اتفاق سے سال میں یہ قوم ایک دن شہر سے قریے سے باہر جاتی تھی جا کے عائش و عشرت اور اپنے اعتبار سے عبادت و پرستشی لوگ کر کے آتے تھے ابراہیم علیہ السلام نے موقع کو اچھا سمجھا اور بودھ خانے میں پہنچے سارے بودھوں کو توڑ دیا اور سارے بودھوں کو توڑنے کے بعد جو سب سے بڑا بودھ تھا اس کے گلے میں وہ کلھاڑی جس سے سب کو توڑا تھا ٹانگ دیا اور چلے آئے جب سب کے سب وہاں سے واپس آئے تو ان لوگوں نے کیا دیکھا بودھ خانے میں جانے کے بعد سارے بودھ ٹوٹے پڑے ہوئے ہیں لیکن ایک بودھ جو سب سے بڑا ہے اس کو نہیں توڑا ہے جیسے ہی یہ دیکھا ویسے ہی وہ لوگ سمجھ گئے ان لوگوں نے کہا قَالُوا مَن فَعْلَ حَاظَ بِعَالِحَتِنَا اِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ کس نے ہمارے خداوں کے ساتھ یہ سلوک کیا کس نے ہمارے خداوں کو توڑا کس نے ہمارے خداوں کی یہ حالت کی تو ان میں سے کچھ لوگوں نے کہا برجستہ قَالُوا سَمِعْنَا فَتْنَ يَسْكُرْهُمْ يُقَالُوا لَهُوا إِبْرَاہِيمِ میں نے ایک جوان کے بارے میں سنا ہے اکثر اس کا ذکر ہوتا ہے اور اس کا نام ابراہیم ہے یہ کون تھا یہ جوان باقاعدہ فتن کہے کے خطاب کیا قَالُوا سَمِعْنَا فَتْنَ میں نے ایک جوان کو دیکھا ہے اس کا نام ابراہیم ہے اسی کا یہ کام ہو سکتا ہے اس کے علاوہ کوئی اور یہ کام نہیں کر سکتا کہاں ہے اس کو پکڑ کے لاؤ اس کو گرفتار کر کے لاؤ حضرت ابراہیم علیہ السلام لائے گئے اور لانے کے بعد لوگوں کے سامنے گفتگو کی پوری قوم کو اپنے دلائل کے ذریعے اپنے گفتگو کے ذریعے سر جھکانے کے اوپر مجبور کر دیا فکر کرنے کے اوپر مجبور کر دیا غور کرنے کے اوپر مجبور کر دیا کہ حق کے اوپر کون ہے باطل کے اوپر کون ہے صحیح کون ہے غلط کون ہے پورے لوگوں کی فکر ایک دم بدل کے رکھ دی یہ کس کا کام تھا یہ ایک جوان کا کام تھا جو پوری پوری قوم کو ایک دم تبدیل کر کے اس کے فکر اور اس کے ذہن کو بدل کے رکھ دیا تھا سوچنے کے اوپر مجبور کر دیا تھا واقعا ہمارے یہاں بھی ایسے جوان ابراہیمی صفت کے ساتھ اگر پیدا ہو جائے اس کے اندر اگر یہ کردار پیدا ہو جائے تو صرف ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں یہ بت نہیں تھے یہ بت ہر زمانے میں ہے آج بھی ہمارے سماج میں بہت سے بت ہیں ہمارے معاشرے میں بہت سے بت ہیں ہماری زندگی میں بہت سے بت ہیں ہم انہی بتوں کی وجہ سے نہ حقیقی دین تک پہنچ پا رہے ہیں نہ حقیقی اسلام تک پہنچ پا رہے ہیں نہ ہم خدا تک پہنچ پا رہے ہیں نہ رسول اور اہل بیعت علیہ السلام تک پہنچ پا رہے ہیں اگر کوئی ایسا جمان ہمارے سماج اور معاشرے میں بھی پیدا ہو جائے اور جتنے رسم و رواج کے بت ہمارے سماج اور معاشرے میں ہیں جتنے بت آج ہمارے باپ دادا کے چھوڑے ہوئے ہیں ان تمام بتوں کو اگر وہ توڑ دے تو واقعا خدا سے جو ہماری دوری بنی ہوئی ہے یہ دوری ختم ہو جائے گی ہم خدا سے بھی قریب ہو جائیں گے اہل بیس سے جو ہم دور ہیں ان سے بھی قریب ہو جائیں گے دین سے بھی قریب ہو جائیں گے لہٰذا جوانوں سے ہماری یہی گزارش ہے جوانوں تمہارے اندر بہت صلاحیت ہے خدا نے تمہارے اندر بہت قوت و طاقت رکھی ہے اگر تم صحیح طریقے سے اپنے آپ کو سمحل لو اچھی اپنے گردار سازی کر لو تو تم سماج اور معاشرے کے تمام بتوں کو توڑ سکتے ہو اور سماج اور معاشرے کے تمام بتوں کو توڑ کے اس سماج کو اس معاشرے کو توہیدی معاشرہ بنا سکتے ہو الہی معاشرہ بنا سکتے ہو اور خدا بند عالم سے سب کو قریب کر سکتے ہو وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین موسیقی موسیقی موسیقی